بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اور بقول پاکستان کرکٹ بورٹ کے اور پاکستانی عوام کے اور ہمارے ایکسپرٹس کے بہت یہ تاریخی دن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ تقریباً دوہزار نو کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ آئی سی سی اپرووڈ ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں کھیل رہی ہے لاہور میں کھیل رہی ہے تو میچ ابھی جاری ہے میچ کی کیا پوزیشن ہے اس پر بھی ہم باتشیت کریں گے جو پاکستان کی ننگز اس پر بھی باتشیت کریں گے اور جو دیگر معاملات ہیں کرکٹ کے اس پر بھی باتشیت کریں گے اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ پینر اور چیف سیلیکٹر اقبال قاسم صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے کہا جی آج بھی آپ کنٹیونیو کریں کنٹیونیشن ہوں چاہیے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کرکٹ میں کنٹیونیٹی بہت ضروری ہوتی ہے جب آپ کپتان اپوائنٹ کرے یا کوچ اپوائنٹ کرے تو ہم نے بھی اپتہہ کیا ہے کہ گیس کے معاملے بھی کنٹیونیٹی ہونی چاہیے ہم پر بولے کیا بات ہیں صحیح بات ہیں نہیں بل بھی کنٹیونیٹی is very important اور کنٹیونیٹی کے حساب سے تنویر احمد بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن ایک نئے جو گیسٹ ہم نے آج انوائٹ کیا ہے جن کو اور ان کو انوائٹ کرنے مقصد دی تھا کہ تھوڑا سا یہ بیلنس رکھیں گے ان کو ہم نے بٹھائے بھی بیچ میں اسی لیے عبدالرکیب سر ہے ہمارے ساتھ عبدالرکیب سر جو ہے پاکستان کرکٹ میں بڑا ج بیلنر ابھی بینک سپورٹ کے ساتھ بہت سالوں تک یہ مسئل کر رہا ہے ابھی بینک رککٹ ٹیم کے ساتھ ابھی بینک سپورٹ ڈیویزن کے ساتھ آج کل جو ہے اقبال قاسم کی طرح یہ بھی جو ہے ریٹائر لائف انجوائی کر ریٹائر لائف کو آپ دونوں ادراز سنائے کہ بڑا انجوائی کرتا ہے ریٹائر لائف کو جو ریپورٹ ہے آئی ہے وہ ریپورٹ ہے یہ آئی ہے کہ آپ دونوں مطلب ریگولرلی دیکھے جاتے ہیں سی ویو بیچ پہ ٹیلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پرانی یادے ایزا کشم نہیں ہے لنچز کرتے ہوئے اچھے چھے ریسٹرانٹ میں لنچز کرتے ہوئے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا یہ ریٹائر لائف تو آج کا میک دیکھا پہ رکبال بے ابھی تک جو مزا آیا جی بہت اچھا ایکسلنٹ کیا چیز امپریس کیا آپ کو آج دیکھیں سب سے جو امپورن چیز ہے وہ یہ جو جو ایک فیلنگ ہے نا پاکستان کے اندر جو اپنے سٹیڈیم کے اندر کراؤس کی جو جو آوازیں ان کے جو ایکسپریشنز اور سب چیزیں یہ انسان کو جو جس نے کھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو زیادہ لائک کرتا ہے وہ اس میں انوال ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار آپ یہ ایسا منظر ہے یہ آپ کے اپنے ملک کے اندر سٹیڈیم میں بھرا ہوا سٹیڈیم دیکھ کر اور تالیاں دیکھ کر اور خوشی ہوئی اس سے دیکھ کر کہ آفٹر لانگ ٹائم آٹھ نو سال کے بعد آہ ہماری عوام نے اچھی ککٹ کو دیکھنے کا موقع ملا ان کو بنفس نفیس زمباہ میں جب آئی تھی دوزار پندرہ میں تو آپ پاکستان میں نہیں تھے زمباہ میں تھی میں تھا لیکن مجھے اس کا اتنا زیادہ ہو نہیں ہے آپ کہہ رہے نا یہ آٹھ نو سال میں گیا ہوا شہدہ امریکہ کیا ہوا تھا میں امریکہ کیا ہوا تھا پندرہ میں اس کو بڑا کراؤڈ آیا تھا دیکھیں وہ سیریز کی اتنی پذیرائی نہیں تھی اگر آپ کو میں غلط نہیں بولنا ہوں اتنی پذیرائی نہیں تھی لوگوں کا کچھ ڈیفرنٹ تھا ان کو بڑی مشکل سے منا کے لے کے آئے تھے پیسہ دے کے لے کے آئے تھے ہاں لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل ایونٹ پر آئی سی سی کی ریکنائز سیریز ہو گئی ہے تو اس لیے اس کی یہ اہمیت دیفرنٹ ہے آپ زمباہ میں کی ایس زمباہ میں کا احسان ضرور ہے کہ وہ آئے ہمارے پاس کھیل کے گئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں مگر آئی سی سی ایونٹ کا تو آپ کو بتا ہے اس کی ایک ایمپورنس زیادہ ہوتی ملکل اس طرح تو کینیا بھی آئی تھی کینیا بھی کھیل کے گئی تھی کینیا جس وقت آئی تھی مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے بہت سے لوگے اچھا ہاں لیکن اس وقت جو وہاں کی جو چیئرمن ہے وہ مدستر نظر کی وائف ہے وہاں پہ چیکی جان محمد اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں اچھا ہاں تو وہ شی ویر انفرنشل کے بھائی کہ انہوں نے کہا نہیں ٹیم نے جانا ہی جانا ہاں اور چونکہ میں پاکستان انٹر نائنٹی لے کے گیا ہوا تو وہاں پہ تو شی میڈیٹ شیئر کے بھائی ٹیم کو جانا چاہیے اور گئی پیرائی تھی لاہور آکے کھیلے تھے لاہور ان کو شایدہ تھی انسی میں ٹھڑایا تھا وہ واحد لوگوں کو انسی میں ٹھڑایا تھا کہتے ہیں کہ اچھا مزا آیا اور جہاں تک پلیئر آپ پتا ہے آپ کو کافی پلیئروں سے باہر کے لوگ کئیوں سے بات بھی ہوتی رہی انگلینڈ میں در بھی وہ بڑے کینے آنے کے لئے پاکستان مطلب لیکن وہ یہی کہ جب تک کہ ان کی گورمنٹ اجازت نہیں ہے ایسی سی نہ کرے اسی پلیئر تو بہت ایسے پلیئر ہیں جو آنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں وہ دیکھ بہت ایسی پلیئر ہیں جو کھیل کے گئے ہیں جو دیکھ چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھا خاصا کرکٹ واقعی مزا آتا ہے کھیلنے کا بھی اور دیکھنے کا بھی ہے لوگوں کو تو وہ آنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سٹارٹ ہوا ہے اس دفعہ اس دفعہ رکھیں ایسی سی نے جو آگے بڑھ کے بڑا مطلب پارٹ پلی کیا ہے اس ورلڈ لیول کو بھیجنے میں سیکیورٹی ایکسپرٹس کے خرچے بھی وہ اٹھا رہے ہیں اور تین سال تک اٹھاتے رہیں گے اور اپنا میش ریفری بھی بھیجیا ہے آپ کو کئی لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک ریزن یہ بھی آئیسیز کا اقدم سے جو ہے اپنا سٹانس چینج کرنے کا کہ ابھی حالیہ جو چیمپنس ٹروفی ہوتی انگلنڈ میں اور اس سے پہلے بھی دو تین ایسے واقعات ہوئے ہیں ایسے ایسے اٹھاتے رہے ہیں اب پھر بھی وہاں پہ سپورٹس اکٹیوٹی چلتی رہی چیمپنس ٹروفی سے پہلے بھی ہوئے تھے لیکن چیمپنس ٹروفی چلتی رہی اور بھی ملکوں میں ہوئے ایونٹس ہوئے تو آپ لگتا ہے کہ شاید ڈیسیز کو تھوڑا احساس ہوا ہے کہ یہ چیزیں تو دنیا میں چلتی رہیں گے لیکن یہ بھی نوٹ سپورٹنگ ایونٹس بیلکل یہ ریزن بھی لیکن یہ ریسنٹ پاس کی بات مت کریں اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کے ٹی میں سری لنکا میں تھی اور تامل ٹائگرز کے ہو رہے تھے اٹیک اور ان کے ہوتل کے نزدی کی اٹیک ہوا تھے جسے پانچ شے آدمی مر بھی گئے تھے لیکن ڈیپلیٹ پھر اسی طرح لیکن 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 پھر نائنٹی سکھ ورلڈ کپ میں جو سری لنکا میں میچز میں ہونے تھے اس میں آسٹریلیا اس کے بعد پھر پاکستان انڈیا اور سری لنکا کے پلیئرز نے مل کے ایک ٹیم کمبائن کر کے ایک ایک اگزیبیشن میچ کھیلا تھا جس ٹو ایکسپریس سولاریٹی ویٹ سری لنکا سری لنکا میں ہوا تھا لیکن اسی طرح انڈیا میں آئی سیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی سیل میں بھی ان کے کافی کچھ ایک دو جگہوں پہ ہنگام ہے لیکن پھر بھی وہ کھیلے اور اب تو چونکہ پاکستان ٹیمی پرفارمنس بھی اچھی ہو رہی ہے تو اس کو وہ یہ بھی ایک ون اف ڈی ریزنس ہے کہ ٹیم میں ٹیم کی ایک ٹیم کی ایک ایک ون اف ڈی ریزنس ہو گا سوچنے کا کہ یہاں بھی اس کرکلی ریوائیف کرنا چاہیے تنویر کیسے دیکھ رہا ہے پہلا ٹی ٹوین ٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا جا رہا ہے اچھی پرفارمنس میں دیکھی بہت اچھی بیٹنگ کی شاندار بیٹنگ کی انہوں نے شوئے ملک اچھا کھیلے اور اب سسلہ چل رہا ہے میچ کا تو آپ کتنا کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں آج یہ جو میچ سٹارٹ ہوا ہے دیکھیں ظاہر سے باتا ہے ویلی تو ہے ان میچز کی کیونکہ انٹرنیشنل سٹیٹس کی یہ میچز ہیں اور سب کی پرفارمنس بغیرہ بھی کاؤنٹ ہوگی اور جس طریقے سے پاکستان نے سٹارٹ کی ہے ظاہر سے باتا ہے جب آپ اپنی کنٹری میں کھیلتے تو آپ کا کانفیڈنس لوگوں کے سامنے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ جوش ہوتا ہے کہ ہم اپنی عوام کے سامنے پرفارم کریں کیونکہ جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو وہ جو کلیپنگ جو آواز جو آتی ہے شورڈ کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ وہ آپ سے اور زیادہ پرفارمنس کرواتی ہے جس طریقے سے اس نے بابر آزم نے رنز کی ہے اس کے بعد شوئے ملک نے لاس کی آورز میں جس طرح بیٹنگ کی ہے بڑی زبردست کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں احمی شہزاد کو بھی دیکھا اس کو کھیلتے ہوئے مجھے ابھی بھی وہ اس میں کانفیڈنس وہ نہیں لگ رہا جس طرح اس کو چانسز دیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا جس طرح تمہارا نیچرل گیم ہے تم کھیلو اس طریقے سے وہ چیز نظر نہیں آئی اس کے بعد پھر اس کے بعد ڈی ایڈیشن بھی اس کو بہت زیادہ بھی آئے تو یہ اس کو تو اس کا پروبلم ہے تھوڑا سا لیکن جس طریقے سے پرفرم کی ہے پاکستان نے نو ڈاوٹ اپنی کنٹری ہے پچیز کا آئیڈیا تو ہے کہ کس ٹائپ کی پچیز ہیں یہاں پہ کیسے بالنگ کرنی ہے کیسے بیٹنگ کرنی ہے اور ورلڈ الیون نے ان کو تو بالکل آئیڈیا نہیں تھا اسی لیے دپلیشن نے جب بات کی تو اس نے نہیں بولا کہ ابھی بالکل ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اسی لیے ہم پہلے بالنگ کر رہے ہیں پھر دیکھیں گے اگر بیٹنگ ہماری بہت بڑی ہے پھر اگر رنز ایسے ہوا کہ بیٹنگ بڑی ہم رنز چیز کر سکتے ہیں نو ڈاوٹ آج کے میچ سے انہوں نے ایک آئیڈیا لگایا ہوگا یہ پچیز کس ٹائپ کی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پچیز ہے اس میں آپ کو بڑا فوکس ہونا پڑتا ہے کیونکہ بہت رنز ہوتے ہیں اس ٹائپ کی جو پچیز ہوتی ہیں بیٹ پہ بڑا زبدست بال آتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو بالنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس ٹائپ کی پچیز کے اوپر کیونکہ ہیلپ نہیں ہے بالکل بھی جہاں بھی آپ ورد دیں گے آپ کو رنز ہونے ہی ہونے اس کے مقابلے میں ظاہر ہے ہمارے بالنگ کو آئیڈیا بہت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بالنگ میں بڑی زبدست کی ہے اب آپ شداب کو دیکھیں فلائٹ بال بھی ساتھ میں کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹرن بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کے ساتھ وہ فلائٹ بالنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے اس پچ پہ اگر آپ تیز تیز بالنگ کریں گے تو اس میں آپ کو رنز بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم نے سنا بھی سرفراز اس کو آوازیں بھی لگا رہا تھا کہ تیز مت کرو فلائٹ کے ساتھ کرو اس کے ساتھ فاز بولرز ہمارے جنہوں نے ویڈن سٹم بولنگ زیادہ کی ہے سلو ون بھی اور تیز بال بھی جو کی ہے اس ٹائپ کی پچز میں آپ ویڈن سٹم بال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہی چیز پھر انہوں لن کریں گے آج ان کے جو بالرز ہیں ورلڈ الیون کے دوسری چیز یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو بالنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے بالنگ ویک ہے ان کے پاس فاز بالرز بھی اتنی اچھے نہیں ہیں کیونکہ ایسی پچز کے اوپر اور آپ کے پاس ایسے بولرز ہونے چاہیئے جس طرح ہمارے بولرز ہیں رومان رئیس ہو گیا یا حسن علی یا سوئل خان آج حسن علی کو تو آج ایک سٹیج پہ جو ہے حسن علی کو ایک کلیر اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ کرکٹ جو ہے بڑا ایک ظالم گیم ایک دن میں آپ برائی آتی برائی آتی ہے پلسی نے ایک اور میں رنز بنائے رنز ہو گئے دیکھیں کچھ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں ظاہر سے باتا ہے آپ چیمپین ٹروفی جیتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلیبریٹ اتنا زیادہ کیا ہے وہ چیز بھی آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتی ہے اس کے بعد کرکٹ ہو نہیں رہی تھی پھر یہاں پہ اب میچز سٹارٹ ہوئے ظاہر باتا ہے کچھ پلیئرز ایسے ہوتے جن کو کچھ میچز لگتے ہیں واپس آنے کے لیے لیکن پروفیشنل پلیئرز کیا ہوتے ہیں آپ ایک دم سے آپ کو میچ میں آنا چاہیے آپ نے حسن علی بات کی میں فخر زمان کی بات کر لیتا ہوں اب فخر زمان کیا پایا حسن اب بھی کھیل کے آیا ہے کیرون پریمی لیگ سے بھی کھیل کے آیا ہے ہاں وہ ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اپنا وہ کانفیڈنس بھی ہوتا ہے ہم بہت اچھی بالنگ ہو رہی ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں کھیل رہے ہیں کر جائیں گے اچھی بالنگ کر جائیں گے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی دیکھنی چاہیے اب ورلڈ یلیون کی جس سے ہم بات کر رہا تو ان کے پاس ایسے بالنگ نہیں ہیں کہ جو لاسٹ ورز میں یورکرز بھی بڑے اچھے کر سکے ان پچھز کے اوپر آگے ہیں بڑی بات ہے نہیں آگے تو اچھی چیز ہم نے کھٹے کیوں گے پلیئرز ایسی بات ہے اپنی مرجی سے تکیہ نہیں ہوگی جو آویلیبل ہوا نہیں وہ تو اچھی چیز ہے وہ میں نہیں کہہ رہا میں ایک ویسے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ چیز ان کی ویک ہے وہ تو میں کہتا ہوں اس سے ویک ٹیم بھی آجاتی بولنگ ہوتی تو ٹھیک تھا چلو آ تو گئی یہاں کرکٹ سٹارٹ تو ہو گئی وہ تو اچھی چیز ہے لیکن میں نے کل جو ہمارے انٹریئر منسٹر حسن اقبال صاحب چودین اصال کے اوپن ہے کل وہ ایک جبہ پریس کانفرنس کر رہا تھا انہوں نے ایک انٹریسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ورلیون سائٹ آئی ہے اس میں کوئی پٹیچر پلیئر نہیں ہے آئی تنگ ریفرنس تھا وہ جو امران نے کہا تھا جب پی ایس ایل کا فائل ہوا تھا کہ پٹیچر ریلو کٹے پلیئر تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اس دفعہ اس ورلیون میں پٹیچر پلیئر نہیں ہے تو مجھے تھوڑا سا یہ ہوا میری جو اپنی سوچ ہے کہ کوئی بھی اگر پولیٹیشن اس ٹائپ کی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب آپ پولیٹکس کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو نا بھول جاؤ نا یار اگر کسی نے کوئی بات کر دی پولیٹکس کو بیچ میں لے کے آ رہے ہو لگٹ بورڈ میں دہائی پولیٹکس وہ تو ہے اپوائنمنٹ بھی پولیٹکس پہ ہوتا ہے پرائیم میسٹر آپ کا ڈیریک چیرمن بنا رہا ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کل آپ نے بیٹر کے کہا کہ میں زکاہ شرف سے ڈیریکٹ ملنے چلا گیا کیونکہ میجے ڈراپ کیا وہ پولیٹکس نہیں تھی دیکھے نہیں وہ پولیٹکس نہیں تھی پھر آپ کیوں گیا زکاہ شرف کے پاس پولیٹکس مجھے پھر آپ سلیٹر سے کیوں نہیں جا کیا آپ نے بات کیا دیکھے بات سنے یہ جو میں نے کل بات کی تھی میں تو سوت رہا تھا آپ کل اسی طریقے سے آئیں گے میرے اوپر لیکن آپ آئے نہیں آج آپ آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کل بھی بولا تھا میں سلیکٹر سے پوچھی تھی یہ بات آزر خان صاحب کا میں نے کل بھی نام کیا رہا ہے سلیکٹر سے نہیں پوچھا آپ نے سلیکٹر سے پوچھا تو سلیکٹر ہی ہو گیا نا وہ بھی انہی کا ایمبر تھا سب سے ہلکے ممبر تھے ان سے پوچھا جا کے آزر خان سے اس کا مطلب حلقی سلیکٹر منتے پھر آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے آپ نہیں جانتے یہ بات کے جانتا ہوں کہ جانتا سیاست میرا کہنے کا مطلب آپ نے یہ بات کی تو ایک پولیٹیشن کوئی بات کر دینا سیاست پر چلتا ہے آپ کے کرکٹ ٹیم میں بھی سب جگہ سیاست ہوتی ہے لیکن میں ان کے پاس بیک ڈور سے نہیں گیا میں کسی سے سفارش یا کسی سے فون نہیں کروایا میں خود اپنے بیس پہ گیا وہ میرے خیال میں وہ پولیٹکس نہیں ہوتی یا وہ بیک ڈور نہیں ہوتا میں نے ڈیریکٹ بات کی ان سے کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ نے ڈیریکٹ چیرمن سے بات کی چیرمن نے ان آدھر ورڈ چیرمن نے جو ہے اوورائٹ کر دیا چیرمن کیونکہ سارے یاس مین تھے نیچے نیچے یاس مین تھے سارے تو بھائی اس سے بڑی تو پھر میرے خواہد سے ایسا نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان سے شاید اکبال بھائی سے بات بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی وہ کی ایکبال بھائی نے چیف سارے اکبال بھائی کے ٹائم پر میں سیلیکٹ ہوئا اچھیroph بن سے اپنے خوز ہی کہوا میں نے یہ بات دی نہیں ہے میں نے یہ بات دی کی میں نے یہ بولا کہ میری جب زکاâح شیزف صاحب سے بات ہوئی تھی اس طب اگبال بحی سیلیکٹر نہیں تھے اس طب میرے خلاف مو viu اسے کچھ کہنے اگبال بان جت یقبال بی یہ جب زکاہ شیف صاحب کی بات کرے گی تو اب زکاہ شیزف صاحب بنے تو اس کے بعد مجھے انہوں نے بلایا سیلیکشن کمیٹی کے لیے تو percent ہونے کے بعد چھے منے سکتے والا زکاہ شیخ صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا بات کرنے کے لیے کیسے ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے ہونا چاہیے کیونکہ چیف سیلیکٹر جو ہے وہ باتیں جو بتانا چاہتا ہے ملک کا جتنا ٹیلنٹ ہے وہ ہی بتائے گا نا کہ کیا آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے کہاں کمی ہے کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا کلبوں کی کیا پوزیشن ہے ریجنز کی کیا پوزیشن ہے وہ چیف سیلیکٹر سے زیادہ اچھا کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس نے ہی بتانا ہوتا ہے تو وہ چھے ملے تک تو پہلے چھے ملے تک تو ملاقات ہی نہیں ہوئی میری ملاقات بھی آپ جیسے کسی دو صافی نے ہی دوبارہ سے ان کو کہا کہ بھائی اس کو ٹائم تو دیں آپ ملے تو صحیح تو پھر کسی ٹورنمنٹ کا فائنل تھا پنڈی میں پھر اس میں انہوں نے مجھے شرف بخشا پانچ ملٹ کا تو وہ پانچ ملٹ میری ان سے ملاقات ہی ہے اس میں میں نے ان سے کہا کہ تفصیدی گفتو کرنی ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر لاہور چل کے پھر بات کریں گے وہ اس کے بعد دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی میری تو یہ ایسے بھی یہاں پر حالات ہوتے ہیں تو اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری رسپونسیبیلٹیز ایز ایچیرمن یا ایز ای بورڈ ممبر یا ہمارے کیا بنتی ہے چیف سیلیکٹر کو مجھے بلانا چاہیے بٹھانا چاہیے ساتھ جواب سوال کرنا چاہیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تو زکرہ اشراف آپ سے کیسے مل سکتا تھا کوئی تو ہوگا یا جب پلیئرز ان سے جاکے ڈائیٹ مل رہے تو زیادہ ٹائم پلیئرز کے ساتھ ہی گزر رہا ہم گا تو وہ چیز سلیٹر ہوں گا ٹائم پلیئرز کا نہیں میں اپنی بات کرتا اور ہوں گا پتہ نہیں کتنے نے ملا یا نہیں ملا آپ گئے تو اور بھی گئے ہوگا نا بیتھانی اکیلے نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے ایجاز بھی اسی طرح گئے تھے آپ کے سامنے کور آگے تھے اپنا پرفارمس لے کے بھائی کے پاس جو 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 جنرل بات کریں پلیز ڈونٹ ٹیک می رونگ یہ اگر کوئی پلیئر کی سلیکشن کا کوئی اتراز ہے تو پہلے تو وہ چیئرمن سلیکشن کمیٹی سے ملے گا اویسی باتیں اس سے زیادہ تو کوئی بتائی نہیں سکتا پھر وہ کوچ سے بھی ملے گا کوچ سے بھی پوچھے گا کہ یاد تم نے ریکمنڈیشن میری کیوں کی نہیں کی کپتان کوچ یہ تین تابعی اس کے بعد اگلا سٹیپ بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا سی او جو جس کا دومین ہے کہ وہ چیئرمن کو رپورٹ کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے بعد چیئرمن آتے ہیں تو پہلا پہلا مرالا ہمارے پروٹیکول میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایج چیف سلیکٹر تو میرا سارا جو جو محور تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی سی او کے پاس چلے جاؤ پہلے سی او سے بات کرو اس کے بعد فردر اس سے ریکویسٹ کرو کہ جنا میں نے ملنا ہے وہ آپ کو ٹائم لے کے دے دے تو ملا دے تو یہ ہو جاتا ہے پھر ٹائم ملے ہوتا ہے آپ نے یہ تو غلطی کی نا آپ چیمار چلے جاتے تو شاید سی تو پیشیٹ ڈیفرنٹ ہوتی پروٹیکول تو یہ ہی کہتا ہے آپ ٹائم مانگتے رہے رہا لیکن لیکن بھائی دیکھیں اس میں میں ابھی بھی کہتا ہوں اس میں جو پلیئرز کی غلطی نہیں ہے پلیئرز کے ساتھ ایسا بیہیف کیا جاتا ہے تو پلیئرز یہ سٹیپ اٹھاتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا جو بالکل جنرون لوگ ہوتے ہیں تو پر ایسے کرلاتے ہیں بیکڈور والے لڑکوں کی بات نہیں کرتا میں اسی لئے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی میں تو میرے پر سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ پاسٹین کرکٹ میں سیلیشن کمیٹر کام کیا ہے سیدھا سیدھا چیئرمنٹ اگر یہ ٹیم کو ختم نہیں اب ایسا بھی چیئرمن نہ آجا ہے نا جو آجا سننا ہے پلیئرز کی نہیں اب ایسا بھی چیئرمن نہ آجا ہے ہر افتے میں افتے میں چھ دفعہ آگے ٹی وی بھی آگے بولتا رہے سارے فیصلے وہی کرتا رہا ہے ایسا بھی چیئرمن نہ آجا ہے تنبیر احمد ایک ٹیم سیلیکٹ ہوئی چیف سیلیکٹر صاحب تھے وسیم باری صاحب ٹیم سیلیکٹ ہوئی وہ لے کے کہ چیئرمن کے پاس ٹیم دکھائی چیئرمن کو کہ دیکھیں یہ ٹیم میں نے سیلیکٹ کی ہے ٹورنمنٹ کے لیے چیئرمن کی جو بیگم تھی ان کو ایک پلیئر بہت پرٹیکلر پسند تھا انہوں نے کہا اس کا نام نہیں ہے اس میں تو جو چیف سیلیکٹر صاحب تھے وسیم باری انہوں نے ایک دن سے کہا اری نام ان کا آنا اری یہ ٹائپو ہو گیا ہوگا اس کا وہ تو ہے ٹیم کے اندر ہے وہ جب کہ وہ نہیں تھا ہوتے بندہ ہے ٹیم کے اندر اس کے اس بندیوں تو یہ تو چھوڑ دیں آپ مانا ہمارے وہاں تو مطلب یہ اب 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 عصاب لگا سکتے ہیں پاکستان نے بیس رن سے پہلا ٹیم منٹ انٹرنیشنل میچ جیت لیا رکیب صاحب اچھا میں بار رکھو نا یہ پاکستان بھی ہم دیکھ لیتا ہے بھی کیا پوزیشنری میچ کی پاکستان نے جیتا ہے میرے خیل میں بیس رن تو بیس رن سے بھی ہارا ہے ورلڈ 11 تو بہت اچھی اچھی بات کی تنبیر کیا ورلڈ 11 کے صحیح ہمیں ان کی شریند کا اندازہ ہوگا سیکنڈ اور تھرڈ میچ پہلا ان کا میچ ہے تو آبیسی بات ہے ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا دو دن کا انہوں نے صرف کیمپ کیا دبائی میں ساتھ میں تو تھوڑا ٹائم لگے گا آج ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھائی کیا کسی ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کل کے میچ میں ٹیم بھی ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ کیلئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو میری جو فیلنگ ہے وہ یہی کہ کل مستوالی ورلڈ 11 اگر جیتا ہے تو پھر آپ کا تھرڈ میچ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے جو ہے فرائیڈے کو وہ پھر بڑا انٹرسٹنگ میچ ہو جائے گا لیکن ابھی ورلڈ 1 کا آپ اسی پتا چلے گا سیکنڈ تھرڈ میچ کے اندر جا کے لیکن یہ جہاں بات کہنا ہے کہ مطبع پروٹوکالز بیگ فارڈ ڈا بورڈ بہرحال وہ تو آپ بھی جانتے ہیں آپ اسے کسی نہ کسی آپ نے بھی خدمات انجام دیں پاسنان کرکٹ کے لئے دیفرنٹ پوزیشن میں مینجر وگرہ پروٹوکال وگرہ دو کیا یہاں پر فالو ہوتا ہے پاسنان کرکٹ میں کئی سیکٹر بھی میں تین اور تین جونیر کا سینیر کا سیکٹر میں ہوں رہا ہے ہاں وہ ہی میں کہا رہا ہے تو یہ پروٹوکالز کے تو اتنا کبھی پاسنان کرکٹ میں کہتے ہیں ہونا چاہیئے لیکن ہوتا ہے کبھی بھی یہ پروٹوکال وگرہ سے مجھے جتنے ٹک رہا ہے ابھی تک تو میں دو تین میں رہا ہوں شہریار صاحب کے ساتھ میرا واسطہ نہیں پڑھا ایتنا لیکن مجھے اپنے بات نہیں کر سکتے مجھے اپنے بات نہیں کرتے ہیں جب میں نے کہوں میں نے ہم نے بازیت کو دو پر ہوتے ہوئے کہنا میں نے اور آقیب جایز ہمارے کوش تھے بازیت کو اور ہم نے مزبہ کو اپن کریں مزبا کو میں نے کہا کہ دیکھو ابھی ابھی دو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں سعید عربر اور آمیر سویل ورلڈ کپ کے بعد تو میٹل آرٹر میں آپ کے پاس چانس نہیں بنتا جس وقت محمد یوسوف یونوس اور انزبام ہو تو بازیت کے لئے بھی میں نے یہی بات کی کہ بازیت کو بھی میں بیسیکلی ون ڈاون بیٹس منتا میں نے کہا کہ چاہید ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پیئر بن جائے تو بازیت کو کرایا بازیت سے رنج کیا اس سے نہیں ہوئے مزبا سے نہیں رنجی اگر ہوگا اوپر کھیلنا پاکستان تو میں جو اپنے نمبر پر کھیلتا ہوں وہ کھیلوں گا جو بعد میں آپ کو پتا ہے وہ اتنا کچھ کھیل گیا پاکستان کپتان بھی بنا بازیت کو کرایا میں نے پھر آکے شریع صاحب سے میری ملاقات بھی میں نے شریع صاحب اس نے رنج بھی کیا نائنٹی کیا ون ٹوئنٹی کیا دو پھر پاکستان کی ٹیم سے کھیلنے بھی گیا شریع صاحب سے چیرمان پھر شویب ملک شویب ملک میرے ساتھ نائنٹین میں گیا تھے نائنٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں تو یہ بولی کر رہا ہوتے تھے ایک ان سے دوسرے طرف سے سوان کھیل رہا تھا اچھا سوان جب آؤٹ گین کرتا تھا سوان کی گینوں میں بیٹسمن سلیپ سلیپ اور فائل لینگ اتر بیٹن پیڈ آؤٹ ہوتے تھے ان کی گین میں وہ نہیں تھا بریک نہیں تھا بریک نہیں تھا یہ میڈا اور میڈا آؤٹ بھی کرتے تھے میڈا اور میڈا آؤٹ بھی کرتے تھے لیکن بیسکلی بہت اچھی کرتے تھے تو میں نے ہم ماجی صاحب سے یہ آکے کہ ماج بھائی ہی اس نوٹ ای بولنگ آلانڈر ایس ای بیٹن آلانڈر تو وہ واقعی وہ اپروو بھی ہوا جا کے بعد میکے دیکھنے کیوں لیکن 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 یہ تو وہ چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو بیسکلی کرکٹ ریلیٹڈ چیزیں تھی مجھا آپ نے کہا اس سے گلد ہو تو وہ دو گئے کوئی ایسا ریکیمنٹیشن آپ نے دیا ہوگا ضرور کہ کسی پلیئر کی کوئی ڈسلپریری ایشوز یا کوئی ایسی چیز وہ کبھی انفرس ہوا کوئی انبلیمنٹ ہوا ہوا اب اس میں 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 نے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نے ایمار شہزاد کو کپتانی سٹھ وایا تھا انڈر نائٹین کی اچھا اپنی لکھ کے لیا میں نے وہاں پہ کہنا میں لکھے کیا تھا ٹیم بیس بین انڈر نائٹین پندرہ دن کے لیے تو وہاں میں نے دیکھا کہ بدلہ بیٹ سٹھ بہت اچھا تھا کہ جس طرح کھیلتا تھا لیکن کچھ مجھے فیلڈ میں وہ اتنا کچھ نظر نہیں آتا تھا جو وہ ایک ایس کپٹن کرنا چاہی ورلڈ کپ آ رہا تھا تو میں نے پھر میں نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہ ملکھ فرن ہے تو تو احمد واسیت کو پھر کپٹان کیا تھا احساس امید کیا تھا آپ کی کوئی اچھے بات جو سمجھ میں آتی ہے اب آپ اگر مدصر سے بات کرے گا مدصر جتنے کرکٹ سمجھتا ہے مدصر کو پتا ہے مدصر سے پھر چیئرمن سے جن سے بھی بات کی ہوگی چیئر میننگ کی ہاتھ میں ہوگا پھر آگئے کہ کپتان بنانا ہے نہیں بنانا تو لوگوں نے اس طرح مطلب سوچتے ہیں اچھا وید بھائی سوری آپ کی اسی آپ نے جتنی بات کی ایک کوسٹن میں نے آپ کی بات میں سے کرنا ہے آپ نے ابھی انڈ میں ایک بات بولی کہ ہمارے جو پرانے کرکٹرز ہیں جس طرح آپ نے متاثر نظر صاحب کی بات کی ہے کہ بہت کرکٹ کو سمجھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں کرکٹرز ہیں چاہے پرانے ہیں چاہے جنہوں نے اتنی کرکٹر بھی کھیلیا اگر جو کرکٹر کرکٹر کو سمجھتا ہے اس نے پاکستان کیلئے کیا کیا ہے اس کی کرکٹ سمجھنے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے کس طرح آپ کہو گے مطلب کیا وہ کنکرٹ کس طرح لے کے آئے گا وہ مطلب کوئی ایسی چیز ہو اب جس طرح آپ نے متاثر نظر صاحب کی بات کی اکیڈمی میں آئے پہلے بھی آ چکے ہم جب 2002 میں اکیڈمی میں تھے وہ اس ٹائم بھی تھے مجھے ایسا نہیں لگتا سب بہت بڑے نام ہیں کرکٹ کے لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے کرکٹرز سے پاکستان کرکٹ کو کوئی فائدہ مجھے نہیں لگا کوئی آتا ہے یہاں پہ یا پلیئرز نکال کے دے یا ایفٹ کرے کرکٹ کے لیے جائے ریجنز پہ جائے پورا ٹائم دے رہا ہے مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ ہمارے کوئی کرکٹرز نے کوئی نکالے ہوں کیمپ لگ جاتا ہے ایک آدھ مہینے کا پاس اس کے بعد صدیوں بعد کیمپ لگتے ہیں بولرز کا کیمپ لگ جاتا ہے صدیوں بعد لگتے ہیں مطلب لگتا نہیں ہے مجھے کہ یہ واقعی ایفٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے دیکھو اکیڈمیس تم جانا سمجھ رہا ہو کہ اکیڈمیس سے لڑکے نکلنے چاہیے بہت زیادہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈمی سے ہٹ کے بھی ہمارے جو لوگوں ان کو کام کرنا چاہیے نظر آنا چاہیے واقعی کہ یہ ریجنز لیول پہ جا رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اپنی نالج شیئر کر رہے ہیں وہ چیزیں مجھے نظر نہیں آتی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے ایک باہ بتا ہے آپ ایک پروفیشل کرکٹر ہے ٹھیک ہے آپ جب کرکٹ سے کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں کھیلنا چھوڑ دیں گے یا جو بھی ہے کوئی بھی آپ assignment کریں گے کیا آپ خود سے کئی جا کے کچھ کریں گے یا آپ کو assignment دیا جائے کوئی آپ کو responsibility دی جائے یا کوئی آپ کو کوئی چیز دی جائے آپ سے کہا جائے کہ چاہے وہ cases یہ دے چاہے وہ pcb دے چاہے وہ آزاد کشمیر کرکٹر اسویشن آپ کو دے جو بھی دے آپ کو آپ assignment تو look forward کریں گے نا کہ آپ کو کوئی تاس دیا جائے دیکھیں وعید بھائی آپ دیکھیں مدسر نظر کی جو آپ نے بات کی میں چھوٹی تھی بات کروں میں نے ایک ایک زیمپل دی ہے مدسر کی جو آپ نے بات کی مدسر کا اتنا میں جانتا ہوں کہ پہلے بھی ایک ایک ایڈمی میں رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑے ایک problem ncai میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو کرکٹر آئے ہیں جیسے جاوید بھائی جب تھے انہوں نے یہ بھرملہ کا آمیر سویل رہے کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بھرملہ یہ کہا کہ بھائی ہم نے جو جو چیزیں لکھے دی بہتری کے لیے کرکٹ بورڈ کو جو 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 ہم نے plans بنا کے دیے domestic structure کے talent کے لیے بورڈ نے اس کو اٹھا کے ردی اس کا مطلب total کرکٹ بورڈ کا فالٹ ہے تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کوشش کرتے یہ آکے آپ if you are مطلب اگر آپ کسی assignment میں تو آپ صرف ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کر دو اگر کوئی نہیں میں اسی لیے رکیب صاحب نے پوچھا کہ آپ کے کتنے recommendations accept ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے میں نے پوچھا تھا جسا اب اب اقبال کاسیب ریٹائر ہوئے ہیں اقبال کاسیب خود تو جا کے اپنے بینگ نہیں کریں کہ بھائیت خان مجھے job دے دو مجھے job دے دو مجھے job it is the duty of the others کہ بھائی اس کو بات کرتے ہو playerوں کے players اگر ان کو اگر آپ کہیں گے آپ جا کے left arm spinner سے آپ کم سے کم سے کم آپ اپنے لگا کے left arm پھر یہ بھی تو ہے نا یہ بھی تو ایک بڑا important factor آتا ہے کہ ایک player اگر retired player ہے اس کو یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیا میں اس current setup کے صحت کام کرنے میں comfortable ہو یا نہیں ہوں ہو سکتا ہے وہ setup comfortable ہوں جو ہمارے جو ہمارے جاپ کی بات کر رہے نا وہ فیڈ کی بات ہے جس میں ایک academy ہے ایک selection committee ہے ایک آپ manager ہیں یہ چار پانچ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ جو ریجن لیول پہ لوگ ہیں اب ریجن لیول پہ کراچی ریجن کا تو آپ کا setup ہے پورا KCC ہے پوری موجود ہے تو ان کا اختیار ہے کہ وہ کس player کو بلاتے ہیں اس طرح ترجم کو بلائیں اس طرح حقی کو بلائیں اس طرح مجھے بلائیں اس کو وہ ذمہ داری دے جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی آپ ٹیم لے کے جاؤ ٹیم جیتا کلاؤ اس کا کام صرف ٹیم جیتانا ہے وہ جو ٹیک لے کے جائے گا تو اچھی selection کرے گا اچھی ٹیم کھلائے گا combination بنائے گا ہم اگر اس کو اس دائرے میں دیکھنا چاہیئے اگر ہم سب کو ایک ہی نظر دیکھیں کہ سب نے کیا کیا سب تو کچھ نہیں کر سکتے جس کو جو assignment ملی مجھے اگر selection کی assignment ملی ہے تو میں آپ کو گناہ سکتا ہوں میں آپ کو گناہ سکتا ہوں کہ کتنے player ہیں جو پاکستان آج کھیلے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے under 19 سے لے کر بڑی تک ٹھیک ہے تو وقت پہ جو محمد ازگر ہے محمد ازگر کا ازگر کا یہ فواد عالم عماد وسیم عماد وسیم کو میں نیٹ سے نکال کے under 19 سے لے کر آیا ہوں شہداد نیٹ سے نکال کے لے کر آیا ہوں سفراد under 19 کا کپتان ہم نے بنوایا ہے ہماری selection پوری یہ آمیر آپ کا جنید جنید اور آمیر تو دو لیفٹ آم فاز بول رہتے جب میں نے under 19 کی selection کی تو یہ ہماری selection کمیٹی میں یہ بھی ممبر تھے تو ان کا سب کا خیال تھا کہ ایک لیفٹ آم ہوں مگر میں نے کہا نہیں یہ دونوں ایکوالی گوڑ ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر دونوں اچھے ہیں تو ان کو نہیں تو اس میں سے آمیر آگے نکل گیا وہ بچارہ رہ گیا ڈیڑھ سال کا اس کو فرق پڑ گیا اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ نمبر آیا تو کہنے کا مصد ہے کہ جتنے under 19 سے پریئر آپ کے اوپر آئے ہیں وہ سارے جو رسمنسمنٹی دی جاتی ہے اچھا میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے لئے آپ پر ساتھا ہوں تو پھر اپنے ایکسپر سے اسی پوائنٹ پر ہم پر سے ڈسکشن کریں بولے کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں آپ اور ابھی تھوڑی در پہلے جو ورڈ لیوین اور پاکستان کا پہلا ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل تھا وہ ختم ہو اور پاکستان انہوں نے یہ میچ جیتے ہیں لاہور میں اور ہائی سکورنگ میچ تھا اور اگر میچ سیمویری پہ ہم نظر دانے تو پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بلکہ پاکستان کو بیٹنگ کرائی گئی انہوں نے بن نائٹی سیون کیے پانچ وکٹر پر اس میں بابا رازم بہت شاندار ایننگس کھل کے آج گئے ایٹی سکس اور ففٹی ٹو بول اس پہ ہم اپنے گیس پہ بات بھی کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے بابا رازم کی ایننگس کے بارے میں احمد شہزار ٹھٹی نائنگ اپ ٹھٹی فو بالز اور اس کا شوہر ملک ایک بڑی دوہ دار ایننگس کھل کے گئے بیس گیندوں پہ انہوں نے ٹھٹی ایٹ کیے امارد وسیم نے چار گیندوں پہ پندر انس کیے پرہرہ نے دو بھٹے حاصل کی اور جیسے تنویر کر رہا تھے کہ تھوڑی سی بالنگ آج ان کی کافی میک لگی ورڈ ڈیون نے جب بیٹنگ کی تو انہوں نے 177 فور 7 کیے بیس آورز میں جس میں ڈائن سیمی نے 29 نوٹ آؤٹ کی سولہ گیندوں پہ پلیسی نے 29 آف 18 بالز کیے عاملہ نے 26 کیے اور ٹیم پین نے 25 کیے 25 گیندوں پہ لگن کوئی بیٹسمن بھی بڑا سکور 50 کروس نہیں کر پایا اچھی خبر یہ کہ سوہل خان میکنگ کمبیک ٹو پاکستان ٹیم مسئلے مسائل ان کے تھے فٹنس کے جو بھی اٹیوٹ کے جو بھی تھے کمبیک ہوا ان کا کافی مہنوباد آتے ہی انہوں نے اچھی بالنگ کی 28 رنس پہ شاداب خان پھر سے انہوں نے 23 رنس پہ رومان رئیس نے بھی اچھی بالنگ کی اور 27 رنس پہ اس طرح 20 رنس سے پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھوڑا سا جو ہم بات کریں تو اس کو میں ہولڈ پہ ڈال کے مگر اس میچ کی بات کرتا ہوں تو تنویر ایک چیز اچھی چیز ہے کہ سوہل خان کا اچھا کمبیک ہوا مذہب کچھ عرصے بعد آئے وہ ٹیم میں اور آج فیڈ بھی لگ رہا تھا زیادہ مجھے کہنے لگا تھا کہ سوہل خان کا کمبیک ہوا ہے جو کہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا لیڈ ڈاؤن تھے کہ پرفارمس میری ہے تو اس کے باوجود بھی میں باہر ہو گیا خیر اچھی چیز ہے اس کے لیے اگر فٹنس کے ویسے باہر ہوا اس نے فٹنس بہتر کی چونکہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ فیل ہو رہا تھا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ رنب میں بڑا سمودھ بھاگ رہا ہے لگتا ہے کہ فٹنس پہ تھوڑا سا اس نے کام کی ہے ظاہر سی بات تو اس کا فٹنس لیول بہتر ہوگا اسی وقت سے ٹیم میں کیونکہ مکی آرثر نے اتنی سختی کر دیا فٹنس پہ جس کی فٹنس لیول اچھا نہیں ہوگا تو وہ ٹیم میں سلیک نہیں ہوگا اب 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 یہ جو مطلب فٹنس لیول جو ہم بات کر رہا ہے یہ جو مکی آرثر کا جو وہ ہے اب سارے پلیئرز کے لیے ایک جیسی فٹنس لیول سب نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس کی اپنی سوچ ہوگی کہ وہ کس حساب سے فٹنس لیول انہوں نے مارک کیا ہوا سب سب پلیئرز کے حساب سے لیکن جس طرح ہم نے ایک چارٹ دیکھا تھا اس پہ تو i think 17.5 کچھ لیول پہ انہوں نے ایک مارک سیٹ کیا ہوا تھا اس سے تو یہ ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں سب کا ایک فٹنس لیول ایک ہی جیسا ہونا چاہیے 17.5 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی انہی کوچیز میں سے ہے کہ اگر کسی کا 17.1 ہے یا 17.2 ہے اس میں اس کو فیل کر دیا i think یاسر شاہ کو انہوں نے فیل کر دیا ہم نے جو دیکھا تھا 17.1 پہ فیل کر دیا تھا حالانکہ اگر یاسر شاہ کو دیکھیں جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ بولرز میں اور فاس بولرز میں جس کی وجہ سے یاسر شاہ کا اتنا زیادہ کم نہیں تھا لیکن اس کو فیل کر دیا گیا پھر بھی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ ایک لڑکے کی فٹنس لیول آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ھیک ھیک تو وہ اگر بہتر کر سکتا تو اچھی چیز ہے کہ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ ورلڈ 11 نے جو میں سمجھتا ہوں شوہ ملک نے آگر ان کو ڈیمیج گیا ہے ہاہ بہت زیادہ کیونکہ 177 پہ ساتھ اس پچ کے حساب سے بہت اچھا ٹوٹر رنز کی ہیں انہوں نے حالانکہ ان کو یہاں کا آئی ڈیا نہیں تھی بالکل بھی لیکن جو شوہ ملک نے آگے بیس بولوں پہ 38 رن کی ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو وہ یہ بھی ون سکسٹی ون سیونٹی کے لگ بگ ہوتے اس کو دیکھا جائے تو میرے حساب سے ورلڈ 11 نے اچھی پوفرمس دی ہے میرے حساب سے ڈیرن سمی کو انہوں نے بہت لیٹ بیٹا ہاں پریرہ پریرہ سے اور ٹیم پین سے بھی پہلے آنا چاہیے تو کیونکہ ڈیرن سمی جیس طرح ہے ڈیسٹوائر یہ جس طرح کھیلتا ہے آپ دیکھیں ڈیسٹوائر اور پھر پلس یہ سب سے بڑی بڑی بات راکی بھی یہ کہ اس کو ابھی تو مارچ میں کھیل کے گیا ایسی کی رہو اچھا ایک چیز آپ بھولیں اماد وشیم کا اس پہل ہے اماد وشیم نے چار اور میں صرف دس یا بارہ رن دیئے شروع کے آپ دکال نے اٹھا کے تو میرا خیال تو بس اپنے سے بارہ رن دیئے۔ شروع کے اہرے میں آپ نے اس طرح لوگوں کو ھو چ دینا اس سے بیٹس پین چاروں میں پھر بائیس رن دیا؟ آپ کی تو خیال مارک offsیم سے لائکنگ رہی ہے ناا جبی تو آپ تس اپنے اٹھا ڈنیگ ڈا ڈا کپسانیوں میں وہ لائکنگ یم آتی ہے نی 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 نیم آتی ہے مرکن بھی ڈیری چر گہ دوں پہ پہ پر پ representative رن آر ، چار گہ دو پہ پڑھ رن بھی کیے آ smelling آپ تنویر اس پر یہ پوچھتے ہیں کہ فارم پلیئر کرتے کیا ہے یہ کرتے ہیں فارم پلیئر اپنے بندے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیئر اچھا ہے یا بن سکتا ہے تو وہ پڑے بڑے ناموں کی بات ہے کہ یہ پلیئر آگے جائے بڑے ناموں کی بات ہے دیکھو انہوں نے اقبال کاسیم صاحب نے ابھی سرفراز کا نام لیا پوچھیں ان سے آپ خود گواہیں گے کہ اقبال کاسیم صاحب نے مجھے بھیجا تھا کراچی میں سرفراز کا تو ویسا ہے رکیب میں ایک باہ بتاؤں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انڈر نائنٹی سے نکالا کوئی اور کہے گا آپ نے اس کو انڈر نٹھٹی سے نکالا ہم تو کبھی کلیم کر رہے ہیں نہیں کلیم نہیں کر رہے جب بھی بات ہوئی ہے آزم آزم خان کہتے ہیں اس کو تو کھلا ہی کرگنے میں نے وہ تو ہی ہماری پیداواز کوئی اور کچھ کہتے ہیں اس کے تو بڑے ایک کلیمنٹس ہے بھائی آپ کو پتہ ہے جو اچھا نکل جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے خیر آپ چھوڑو اس بات کو اگر آپ کہیں اس طرح نہیں میں آپ کریں آپ بلکل بات ہو سکتے ہیں نہیں میں کہہ رہا تھا کہ انڈر نائنٹی میں جس طرح کھیلا ہے نا یہاں پہ کراچی میں میچ چل رہا تھا اسلامباد کے سامنے کہ جس طرح یہ کیپنگ کر رہا تھا انوار ایلی کے گینوں پہ اور پھر دوسرے اس نے جب بیٹنگ کرنے آیا تو جب اس طرح اس طرح پیچھے پیچھے کھڑے تھے تو اس پر پوچھ کرتا تھا سنگل لے لیتا تھا جیسی اوپر ہالکی خیلی 15 یا 16 تھا جس وقت وہ پہلے دفعہ کپتان بھی بنا اور سیلیکٹ ہوا اس کے بات پوچھے آپ اقبال کاسیز ہیں میں نے کہا جی چار آپ وکٹ کے بار دو بلا رہو لیکن اس وکٹ پر بحث نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں چار وکٹ کے بار چاروں چیک ہوں گے اس کے بعد ہم خود دیکھوں گا آپ تو ہیں چیٹرمن آپ دیکھنا آپ نہیں ہیں لیکن میری رکمنڈیشن یہ ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کپتان پھر نہ صرف اس کو یہ دیکھ بلکہ انہوں نے کپتان بھی بنانے بھی ان کا بہت بڑا ہاتھی جو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں جو جرمز ہیں وہ واقعی کپتانی والے جرمز ہیں پھر یہ جو ٹور پہ گیا ہے تو آفتاب بلوچ اس کے مینجر ہو کے گئے تھے آفتاب بلوچ کہنے لگے کہ ایک تو میٹنگ ہم کرتے تھے جب آپ نے میٹنگ ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ اپنے قبر میں سارے لڑکوں کو بلا لیتا تھا اور ایک اپنی میٹنگ الگ کرتا تھا وہ ہاں سرفراس تو جب یہ آپ سوچے اس لڑکے کی جب سوچ سولہ سترہ سال میں ایسی ہو تو دیفنیٹلی یار وہ لڑکے کو نکل گیا اس کے ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے ایک بار بھئی کہ مطلب سرفراس کو ایڈوانٹیج ہے دوسرے کپتان پر یہ ہے کہ کل مشتاق کہہ رہتے ہیں لیکن سرفراس کو ایڈوانٹیج دومیسٹک کے پلیئرز کا بہت اچھی طرح پتا ہے کہ دومیسٹک کون پلیئر ہے کیسا پلیئر ہے کیسے پرفارم کرتا ہے وہ کپتان کو پھر بڑا ہیلپ کرتا ہے اس چیز میں اور کلپ کا بہت ایکسپوجر ہے کلپ کا تو اتنا ایکسپوجر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹیم سے کھیلتا ہے وہ آزم کی ٹیم ہیں اور وہ ہر وقت میچ کھیلتے رہتے ہیں وہ سارے ہر ٹورنمنٹ میں ٹیم رہتی ہیں آج کی پریفارمنس مطلب سیٹس فیکٹری یوں سے گوڈ پروفیشل پریفارمنس پر پاکستان ہے میرا خیال ہے کہ جو انیشیل اوبجیکٹیو تھا وہ تو انہوں نے اچھیب کر دیا کہ ایک ٹورنمنٹ پاکستان کو ایک اچھا انڈرنیشنل ایونٹ ملا ہے اس کو اچھے طرح کیسے اوگنائز کیا انہوں نے کھیلا اور کرکٹ کے پوائنٹ او بیو سے پاکستان کی لیکن اس میں ایک سوال ضرور میں آپ سے کرنا چاہوں گا بطلب یہ پہلا میچ ہو گیا سکسیس فولی بہا اچھا رہا اچھا ویل اوگنائز لیکن آئی سی سی جو سپورٹ کی بات کرتے ہیں بیو تنک کہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ حالانکہ اب تو سلسلہ ڈیفرنٹ ہے آئی سی سی میں کہ اب کنٹریز آپس میں ہی ڈیسائیڈ کرتی ہی کیا کرنا ہے ہم نے ایف ٹی پی کا جو سلسلہ ہوتا تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ ٹائم آگیا ہے کہ آئی سی سی نے اگر جب یہاں پر اتنا کیا ہے کہ ورنڈ ڈیون کو یہاں پر اپنی سپورٹ سے بھیجا ہے تو میبی اٹس ٹائم کہ آئی سی سی اپنے طرح سا رول یہ پلے کرے کہ بائی لیٹرل سیریز پاکستان کے لیے پش کرنا شروع کریں کہ ٹیموں کو آگے کھیلنا چاہیے پاکستان صحیح بات آپ نے کہیے سب سے پہلے تو یہ ساؤتھ افریقہ کیونکہ اس کے پانچ پلیئرز کی طرح کیل رہے ہیں تو پہلا تو کام ان کو یہ کرنا چاہیے پاکستان کے لیٹر بورٹ کو اور آئی سی سی کو کہ ان سے روابط اپنے باہل کر کے اور ان سے باتشیت کی جائے تاکہ وہ آہ یہ آملہ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی وہاں جاکے بات کریں گے ڈیفنیٹلی اور دوسرا جائلز کلاک جو ہے وہ خود انگلینڈ کے جو ٹیم ہے اس کے لیے بات کریں اس سے تو یہ دو فورن ٹیمیں ایسی ہیں جو امیجیٹلی آپ باتشیت کر کے ان کے ساتھ تیہ کر سکتے ہیں معاملات کو تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے سریڈنکا تو آپ کے ساتھ ہو ہی رہا ہے آرنے والی ہیں ای ٹھنگ یہ ویو چینج ہو جائے گا آفٹر کمپلیشن آف اس سیریز لوگوں کا ایک پرسپشن چینج ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں اگر ہم باہر کے دو ایک جنرلیسٹ اور بلا لیتے جن کو جنہوں نے ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے اگر وہ آ جاتے تو ہمارا اور بھی ایمیج باہر جو ہے وہ اچھی ریپورٹنگ جاتی ہے ان کے کلم سے جاتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا بٹ اینیوے پی ایس ایل جو ہے ابھی راؤنڈر کارنر ہے تھرڈ وہ آ جائے گی تو موس پرابلی اس میں بھی یہ لوگ کافی ایفرٹس کریں گے کہ فورنرز کو بلائیں اور یہاں پر میچز دکھائیں اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور اب ایڈوانسی ہے اگر اب انیشیٹیو ہم لوز کریں تو لوز کریں باقی دنیا نے آئی سی سی نے آپ کو دے دی ایک سوال یہ بھی آتا ہے نا اکبال بھی کہ جب آپ کے ٹاپ نام کرکٹ کے جو سے عمران خان ہو یا جاوید میعداد ہو یا یونس خان ہو یا اور بھی کچھ پلیز ہے جو نہیں آئے جب یہ انویٹیشن کے بہوجود نہ ٹرن اپ شو اپ کریں اس میچ کے لیے آج جو میچ ہوا لاہور میں تو وہ تو پھر ایک میسیج یہ بھی تو جا رہا ہے کہ جو کرکٹ بورڈ اپنے پلیئرز کو نہیں کنونس کر سکتی ہے بھائی آکے وہ میچ دیکھیں تو اس کی کتنی مطلب دیپلومیٹک سکلز اتنی کتنی سٹرانگ ہے یا لابی اس کی کتنی سٹرانگ ہے کہ وہ بائی ایٹر سیز کی جت سے جتا آرنج کر پائیں گے میں تو سمپل ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے کہ دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر کرکٹ بورڈ جو ہیں انویٹیشن بھیجتے ہیں آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آپ آئیے میں دیکھئے انکلوزر بنا ہوتا ہے جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ نومل ہی طریقہ ہی ہوتا ہے جس سے دیکھنا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے لیے باغیتہ ماں کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا ہے وہ سارا ان کو کیر ٹکر کرتے ہیں تو کوئی ایسا ایشو آتا نہیں ہے کہ آپ پیچھے پیچھے بھاگیں کسی کو کہ انویٹ کر کے کہ آپ نے آنا ضروری ہے جانا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں یہ ریب بھی یہاں پر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سٹیڈیمز کے اندر کھلاڑیوں کے لیے ایک اچھی انکلوزنز بنائیں اور جو انٹرنیشنل پاکستان کھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے پروپر فیسلیٹیز پروائیڈ کریں اور ان کو انویٹیشن دیں کہ بھئی یہ ٹکٹس ہیں جیسا کیونکہ میں جانی سکتا ہوں وہاں پر لندن ڈک نہیں گیا کوئی بات نہیں اب اس میں میرے پیچھے کسی کو تھوڑی آنے کی ضرورت ہے اسی طرح کراچی میں اگر ہو تو وہ بھیجے تو میں ٹائم ملے نہیں لیکن پوائنٹ اس جس طرح ہے بلکہ کہ اس معاملے میں تو پی سی بی چیز میں نے خود اس چیز کو ہالیٹ کیا نا کہ ہم نے مطلب عمران کو انویٹ کی انویٹیشن بھیجا ہم نے یونس کو بھیجا یہ تو چیز میں نے خود ہالیٹ کیا نا یہ بڑے روٹین ہے تو وہ ایشو بنے میں کہتا ہوں یہ رومل روٹین کے کام ہیں کسی کو انوائٹ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کرتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں پی سی وزاری ویری ہسٹورک اوکیشن کہتے ہیں کہ یہ ایوری ایوری میچ جب آپ کوئی کوئی نا کوئی کام کرتے ہیں تو ہسٹورکل ایویٹ تو بنی جاتا ہے نا کسی نا کس طریقے سے ہے مطلب یہ کہ کوئی نہیں لیکن اس کی تو ایک بات الگ ہے اس کی کیا مجھے بتائیے ایک نامل ایک سیریز ہو رہی ہو اور اس طرح ہی ورڈ سیٹر اور الگ کیا تو بریک ٹھو ملا ہے نا تو بریک ٹھو ملا ہے تو یہ آل اپرشیٹ ہے کیا ہے جینس خان جعوید بھائی 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 کو جانت سیت آج کے میچ میں اگر اگر ان کو اگر پی سی بھی چاہتی ہے کہ وہ چاہتی تو ٹکیٹ بھینڈ بھینڈا چاہیتا ہے ان کو ان کو تو ان کو تو انوائٹ کیا نا ان کو تو آپ ٹکیٹ اور سب چیزیں بھینڈے آپ پروپرلی تو وہ آ جائے رہی کیوں نہیں آ جائے جعوید کا تو جعوید آپ کو پتا ابھی ہش پہ گئے بھائی بھائی نا ابھی ہش سے ابھی ابھی آئے ہیں میرے خواہل جب کلی آئے ہیں میڈیا میں یہ بات کلی کہی کہ جی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں مطلب اسپیکٹ نہیں دیتا بورٹ مگر مگر یونس خان نے بھی یہ کہا کہ مجھے پی سی بی سے کھول آئی کہ فیویل ریسپشن میں آپ آئے ہیں اور اس کو پیسے دینے کی بھی بات ہوئی لیکن اس نے کہا کہ مجھے مطلب نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں میں دیکھ چکا ہوں پائیسان کی بورڈ میں میں مطلب میرا لیے جاننے کا سلسلہ تو بسکلی دونوں نے شکایت ہی کی ہے رہی بات عمران کی تو وہ تو بہرحال سیاست نہ آگیا لیکن ایک تھا اس کو ہائلیٹ کیا گیا کہ نظم سیٹی نے بلایا عمران کو لیکن عمران جسٹ ایویٹ اوکی اچھا وید بھائی پھر میں بولوں گا میری ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کر دے تو میں سب سے بی کلاس کے پلیئر کیوں نہیں لازمی ہائی کلاس کے پلیئروں کا آپ بلائیں گے میں تنویر احمد ہو کتنے لوگ جانتے ہیں آپ عمران خان کو بلائیں گے اور آپ تنویر احمد کو بلائیں گے تو فرق ہے نا سر میں سی بی سی بات ہے دیکھیں دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی جو 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 کرتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ رکیب سر کا کیا contribution ہے پاس کرکٹ میں کیسے نہیں جانتے ہیں بھائی بھائی آپ نے جانتے ہیں میری بات سننے گا آپ کتنے عرصے کھیلے بھائی اور کتنے چسمنٹ سب تھے لیکن اگر آپ لیفٹ ٹانسمنٹس کی بات کریں گے تو اگر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خاصم کون ہے رکیب سر کو اتنا میں لہا ہی تر آسے لوگ لوگ้ام جانتے ہیں تو بعد یہ تو ٹوائی کولیٹی ہوجاتے ہیں پاکستان سے کہتے ہیں وہی بات ہے جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا طریقے کا سب کام ہوتا ہے ایک سٹینڈ بنائیں بڑے پلیئر آتے ان کے لیے الیدہ سٹینڈ بنا دو تی کلاس کے پلیئر آتے سی کلاس کے پلیئر آتے ہیں ان کے سٹینڈ بنائیں بتاؤ لوگوں کو آپ کہنا کہ سٹینڈ الیدہ نہیں بناو سٹینڈ ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے انکلوجر ہونا چاہیے اس میں سارے ٹیسٹ پلیئر انٹرنیس میں بیٹھے ہو مطلب ہے کہ ان کی ٹکٹ کا کاؤنٹر آلیدہ ہو جائیں ان کے اپنے پیکٹ بننے ہو جا کے لے لیں اپنے ٹکٹ جا کے بیٹھیں آرام سے دیکھیں کراچی میں جتنے لوگ ہیں کراچی کے لیے ایک کاؤنٹر بنا باؤ جا کے اپنے ٹکٹ دے آئیڈنٹی کارٹ دکھائیں اپراد لے لیں تو اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں جو انٹرنیشنل نومز ہیں اسی کو فالو کریں لازمی نہیں ہے نا ایک 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 آپ اور تنیز تو وہ بات کر رہے ہیں جو ایک نومل سسٹم ہے لیکن یہاں پر کیس ڈیفرنٹ ہے یہاں پر اگر عمران خان کو بلائے جا رہا ہے یا یونس خان کو فیوری کے لیے بلائے جا رہا ہے وہ ایک اللہ جا رہا ہے وہ ایک اللہ جا رہا ہے وہ ایک اللہ جا رہا ہے اگر نہیں آرہے وہ تو اس کے بعد بھی ہم یہ تو چیز شو کر سکتے نا کہ دیکھیں اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے ورلڈ الیون کا میچ ہو رہا ہے ہمارے یہ پندرہ بیس ٹیسٹ پلیئر بھی آکے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ تو ٹی وی پہ تو نظر آئے گا نا بیٹھے میں لوگ بے شک نہیں جانتے کمنٹری جو کر رہا ہوگا وہ تو کمس کا اپنے مو سے بولے گا نا وہ تو جانتا ہے نا وہ نام مینشن کر دے کہ بھائی یہ ہمارا ٹیسٹ پلیئر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی آٹو رکشاو میں بڑھا کے لائے گا نہیں مجھے تو جانے ہی نہیں مجھے بڑا مجھے بڑا ہی حیرت ہوتی ہے ہر بات کے اندر گول میز میں بیٹھنا ہے ٹھیک ہے مربع میز میں بیٹھنا ہے فلانے ورلڈ کلاس کے پلیئر بلانے ہیں بھائی کیوں بھائی اس سے ورلڈ کلاس کے پلیئر ہوتے ہیں نا ان کا ایک الگ سیٹس پلیئر جائز میاں سے ملائیں گے لیکن میں تو مجھے تو چھوڑ دیں نا میں تو شاید زیٹر کیٹگری میں آتا ہوں مجھے تو چھوڑی دیں ہوں لیکن لیکن ایک ایٹر گری میں آتے ہوگی میں ملا نہیں رہا میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ کے پاس ایک کٹیگری کے لوگ نہیں اولیبل ہیں تو بھائی آپ بھی قٹیگری کے لوگ بلالیں اسی کٹیگری کے لوگ بلالیں ان سے صور ان سے یہ جو آپ نے بات کی یہ اچھی آپ نے کیا ہے کہ بھائی آپ سیدھا سیدھا ایک سسٹم رکھیں کہ ایک چھوڑا تا انکلوجر بنائے آپ کیا اس کا جب بھی میچ ان کو انوائیڈ کر رہے آپ سب کو اسی شہر کے لوگ اسی شہر کے لیے بلا رہے ہیں جو بلے بلے آپ بلا لوگوں کو لیکن یہ نہ کہیں کہ جی صرف اس ان کو کیوں بلا رہے ہیں یہ کر یہ غلط ہے دیکھ انہوں نے اور جو خدمات دی پائیسان کرکٹ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نہیں وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں امران خان کو اگر بلا رہا اگر سیٹی امران خان کو بلا رہے تھے بھائی 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 دیکھیں میں آپ کو بلکو صحیح ہے سپیشل انٹیشن ہے مزبا کا اور یونس کا ایک ڈیفرنٹ کیس ہے ان کی ابھی وہ تو فیول کا مسئلہ تھا وہ یونس نے کہہ دیا کہیا اس سے اس کا لکھتے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ جنرل بات کر رہے ہیں ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ سب کے لیے ایک سسٹم ہو بسیت ایک سٹینڈ بناو مددہ آپ تو کافی اس کے ساتھ مددہ آپ کا انٹریکشن ڈائے ہیں میری آج بھی بات ہوئی تھی میں نے کہا کہ وہاں پہ سنے میں نے شاید آفریدی گیا ہے تو نہیں گیا میں نے تو پہلے بھی میری کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں جانے والا ہوں ابھی کل پرسوں بچھائے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا فیس بک پہ میں نے دیکھا اس کا کمپیر کیا ہے یونس کا اس کے ساتھ ٹینڈولکر کے ساتھ ایک سو اٹھارے ٹیس میں جس وقت تک یہ کھیلا ہے اس وقت ھی ٹیس میں ٹینڈولکر کھیلا تھا تو ٹینڈولکر ہر چیزیں بیٹ کرتا ہے رنز میں بیٹ کرتا ہے سنچریزیں بیٹ کر رہا ہے ڈبل سنچریزیں بیٹ کر رہا ہے اور ٹری ترپل سنچری میں بھی اس نے کیا اس نے ٹریپل سنچری بھی نہیں کیا آپ سٹیٹیسٹیٹس تو کھیلنا کھیلیں آپ مجھے باطم باتا آئی ہیں سچن ٹینڈولغر بڑا بچسمن تھا لیکن ٹینڈولکر میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں تندلوگر بیگر بیٹس مندن یونس کان یونس کان از یونس کان بیگر بیٹس مندن تندلوگر اگر آپ رنس کی بات کرتے ہیں تو پھر میں فگرز گنا رہا ہوں تندلوگر اگر آپ رنس کی بات کرتے ہیں تندلوگر ہنڈرڈ انٹرنیشن سنچریز یہی بات پتہ یونس نے بھی کہی جب میں نے یونس کو بتایا میں نے کہا تم نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا تم تو وہاں بیٹھے ہو تو یہ لوگ شاید کہیں گئے ہوئے ہیں یوبیل والے تو کہنے لگایا رکی سر اس سے میرا بخابلہ کہاں کوئی کر سکتا ہے جس نے بھی کیا غلط کیا کہ اس نے سو سنچریز کی انٹرنیشن میں نے سو سنچریز یونس نے کہا مطلب اس دن جب وہ یہاں پر یایا کے ساتھ شو میں تھا اس نے کہا کہ مجھے کال آئی تھی پی سی بی سے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم فیول آپ کے لئے اورگنائز کر رہے ہیں انہوں نے ایک اچھی سم بھی مددہ آفر کی کہ آپ کو یہ پیسے وہاں پر مدد دیے جائیں گے لیکن میں نے ان کو کہا کہ مشکل ہے میرا آنا میں دیکھوں گا اور پھر اس نے شوہ پر کلیلی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اس لئے یہ اس نے مددہ کلیر کہا جو کچھ میں نے پائیسان کرکٹ میں دیکھا ہے ہوتے پائیسان کرکٹ بورڈ کا میں نے جو کچھ دیکھا ہے میرا نہیں ہے کہ اس کے کے بعد پھر میں جاؤں گا اس نے مجھے کہ میں اتنا پرشان ہو گیا کہ یہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے وہ بندہ اتنا عرصہ کرکٹ کھیلا اس بندے کے دماغ و دل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو بندہ سٹیٹ ہوئے کرکٹ بورڈ لیکن یہاں پہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو ای تنگیز تو بی ٹیکن بری سریسلی اس جو نجم سیٹی صاحب کو لیا نا چیز سریسلی اس جیز کو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آج یہ سیٹویشن کریئیٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے جو اچھے پلیئرز ہیں جو آپ کے نامی گرامی پلیئرز ہیں تو اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جیسے شریعر صاحب نے جب وہ میٹنگز کی تھی فارم پلیئرز کے ساتھ تو امپروف مردہ سیجیشنز برا کے لیے اس میں جائز بھائی موسن حسن خان کافی لوگوں نے منہ کر دیا کہ نیجی ہم نہیں جائیں گے تو بات یہ کہ نجم سٹی صاحب کو ایک میٹنگ کر لی نہیں چاہیے سب کو بلا کے کہ معلوم تو کریں کہ بھائی ہے ایسا کیا اتنا مطلب آپس میں آپ لوگ کو شکایت ہیں کریٹڈ بورڈ سے کہ آپ کو اکسپٹ آئی انویٹیشن یا آپ فیول تک آپ آنے کو تیار نہیں ہے ای تنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اچھا پیغام تو نہیں جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ مطلب خبریں چھپری ہے کہ جی یونس خان بھائی نہیں آئے انویٹیشن کے بھائی جایز بھائی نے منہ کر دیا عمران جو ہے وہ اپنا باہر چلے گئے ایسا کیا کہ کریٹڈ بورڈ کے تعلق آر اچھا نہیں پلیس ہے اگر دوسرے چیئرمن سے کوئی ڈیفرنٹ کام کرنا تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہیں اس طریقے سے آپ پلیئرز کو بلائیں ان سے بلا کے بات کریں کہ بھائی آپ لوگوں کو پروبلم کیا ہے بورڈ سے پروبلم ہے سلیکشن سے پروبلم تھا منیجمنٹ سے پروبلم تھا جو بھی تھا آپ کیا کہتا رکھے بھائی بلکل ملنا تو چاہیے ملنے تو اور اچھی بات ہے ملنا اگر کوئی grievances ہیں تو اگر ہارٹ میں کیوں پیز ملنے کیوں پیز ملنے کیوں مطلب یونس کا سٹینڈز جسٹیفائی رہا یا یونس کو میں نے جیتا بھی دے گا اس کی دونوں طرف اگر ہمبل ہے تو بہت ہی زیادہ ہمبل ہے اگر اس کی اپنے اگر ہمبل ہے تو بہت زیادہ آپ کی مطلب اس کو یہ نہیں فکر ہوگی کہ میں کام بیٹھا ہوں کیسے جا رہا ہوں کرے گا لیکن اگر ہاں اس کی عزت پہ کوئی بات ہوگی تو وہ پھر وہ آل اٹ چلے گا دیکھیں اس نے کتنا نقصان اٹھایا کہ ٹیس میچے سے بہر ہوا اس نے کپتانی چھوڑی جب یہ سیلیکشن کپیٹی تھے اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی رکیب ہے اس نے کہا کہ جب میں نے جا کے اجاز بٹ کو یہ بات بولی تھی کہ بھائی پلیئرز کو آپس لیتے ہیں کیونکہ وہ آسٹریہ ٹور والے کے بات ہی ساتھ ہوگا تو اس نے مطلب کہا کہ اجاز بٹ نے کہا مجھ سے کہ بھائی تم کیوں یہ کر رہے ہو یہ مطلب پنجابی میں کہا ان کو یونس کو کہ یہ سالے لڑکے تمہارے اگنسٹی کھڑ ہو جائیں گے وہ یاد ہے آپ کو ساتھ افریقہ مجھ کے بعد آپ کو یاد ہے کہ سیریز جو ہوا تھے جس میں ایلی اکٹ کا چھوٹ گیا تھا اور ٹیم کوالیفائی نہیں کی تھی تو چھ ساتھ لڑکے چلے گئے تھے کہ کپتان چینج کریں جی وہ ہے اس نے کپتانی تو وہاں کیوں دوبائی میں چھوڑ دی اور وہ پھر اجاز بٹ کو جا کے اس نے کہا کہ کہ میں کپتانی چھوڑنا چاہتا ہوں تو مطلب انہوں نے سیکنڈ بات کی کہ کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک پھر دوسرا کپتان کس کو بنا ہوں انہوں نے کہا یہ تو آپ کا کام ہے کس کو بنانے کس کو نہیں بنانے میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اللہ ہے اس نے نقصان بھی بہت اٹھایا اس بات پہ لیکن وہ ہے ایک اس کی بات ہے کرکٹ بورڈ کن ڈیزول دیکھا آپ کیا کر رہا ہے دیکھا میں یہ کہہ رہا تھا میں بھی کلب کرکٹ سے ان کے ساتھ ہی کھیل رہا ہوں تو وہ ان کا جو میں نے ان کی جو نیچر فالو کیا اس میں یہ ہے کہ وہ فلیکسبل ہیں جب وہ اپنی جوب سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بڑے فلیکسبل ہیں ہر کسی جب بڑا مزاگ کریں گے سب کچھ ہوگا مطلب وہ فیل نہیں ہوتے دیکھے کہ میں تھوڑا سا سخت قسم کا ہوں لیکن وہ جب کرکٹ کی فیلڈ میں آتے ہیں یا کوئی بھی جوب کرتے ہیں جو کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہے اس میں پھر وہ فلیکسبل نہیں ہے وہ پھر بڑا وہ میں نے یونس کا ویسے تنویر میرا جو اسیسمنٹ ہے میں نے جتنا اس کو کیریئر فالو کیا ہے میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ دو ہزار نو کے بعد جس طرح سے ریوانٹ ہوا اس کے خلاف اس کو ہٹنا پڑا ہزارسی بات ہٹنا پڑا کیونکہ پلیئرس تیار نہیں تھے کھیلنے کو اس کے ساتھ کمپلینٹ کر رہے تھے مجھے یہ فیل آتی کہ اس کے بعد اس کے ایک بٹرنس ہے مطلب نہ صرف کرکٹ بورٹس ہے اس کی کچھ پلیئرس کے ساتھ بھی اس کے بٹرنس ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے اور بلکل وہ ٹھیک سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ایک بٹرنس کا element ہے which started after 2009 مانا 2009 سے پہلے ایک یونس کا اتنے issues نہیں ہوتے تھے ایک اس کا وہ issue ہوا تھا وہ شہریہ والا کے جہاں وہ meeting کرنے گیا تھا اور وہ meeting شہریہ صاحب لیٹ ہو گیا تو اس کے لئے میں نے کپتانی کروں گا یہ وہ کر کے اگر آپ کرتے ہیں وہ 100% دیتا ہے تو گریب بھی کرتا ہے کہ دوسرا بھی 100% دے گا جیسے میادات کا بھی ایسی تھا کوئی practice miss نہیں کرنی کوئی excuse نہیں دینا کوئی کوئی نہیں دینا تو وہ definitely اس کی ویسے بہت سے لڑکے ہو سکتا ہے کہ نہیں چاہتے اس نے کہا کہ بھائی اس نے پوچھا کہ کیا پرابلم کیا ہوا اس نے پرابلم یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جو سینئر لڑکے ہیں یہ جو ہے example set کریں گے سب چیز کے لئے تو اس نے کہا جی ہمارے culture میں سینئر لڑکے example set نہیں کرتے کیونکہ اس نے کہا ہمارے میں سینئر جب آدمی ہو جاتا ہے performer ہو جاتا ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی جو نئے لڑکے ان کو آگے رگڑا ان کا لگا ان کو رگڑا لگنا چاہیے training وارہ میں اور باقی چیزوں میں تو کہنا اس پہ سارا جو ہے وہ ان سے کہہ رہا وہ نہیں کرتے ہیں کام بھی زیادہ کرواتے ہیں جونئر لڑکوں سے خود کر بھی سکتے لیکن جونئر سے کام بھی زیادہ کرواتے ہیں دیکھیں وہی چیزیں ہیں نا دیکھتا ہے تنویر ہار ٹیم میں ہوتا ہے یہ سب کوئی پائزن ٹیم میں تھوڑی ہوتا ہے آپ کے حال سے ہار ٹیم میں ہوتا ہے دیکھیں میں وہی کہتا ہوں نا کہ ایک سینئر کرکٹر کی ہمیشہ ایک position ڈیفرینٹ ہوتی ہے جو نیا آتا ہے اس کی position ڈیفرینٹ ہوتی ہے اب ایک سینئر کے سامنے المٹ پڑا وہ جونئر کو ساتھ بیٹھا کہہ رہا ہے المٹ آگے دیتے ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ ہر مرد میں ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں تنویر یہ کوئی صرف پائزن کلچر نہیں ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ سائیکی ہے انسان مطلب یہ سپورٹسمنٹ جو کرکٹرز ان کی سائیکی ہے میں غلط تھوڑی کہا رہا ہوں لیکن ہمارے کوئی زیادہ ایرو بن جاتے ہیں ہمارے سینئر کو زیادہ وہ بن جاتے ہیں یہ سائیکی ہے نائنصافی کرتے ہیں بھائی بھائی ایسا نہیں ہے ہمارے سینئر کرتے ہیں نائنصافی لوگ یہاں جوتوں کے لیس مطلب وہ کرتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے دیکھی بھلی چیز ہے ایسا تو نہیں ہے بریک لے رہا ہوں بریک عادت واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنے دسکشن جاری رکھیں گے اور مزید ایک جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس تو بھی نظر دالیں گے کہ ہمارے جو مطلب لڑکے جو اس وٹی ٹونٹی سیریز کھیر رہا ہے ایک بڑا جو ایک مین چیز سامنے آرہی وہی آرہی ہے کہ فرس کلاس ایکسپیرینس کتنا ہے نڑکوں کو اور کتنا ضروری ہے فرس کلاس ایکسپیرینس آگے بڑھنے کے لیے انٹرنیشنگ رہا ہے